مجلس وحدت المسلمین پاکستان کی جانب سے پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار چودری اسلم گل کے حمایت کا اعلان کر دیا گیا رہنماؤں کا کہنا انتخابی عمل میں اہل تشریب رادری بھرپور شرکت کرے گی پاس امام بارگاہ میں مجلس وحدت المسلمین اور پیپس پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اینے 133 کے زمنی انتخابات میں اہل تشریب رادری نے پیپس پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی وزنی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے کہا ان ایک سو تیس کسی کی جانگیت نہیں ہمارا اتحاد آنے والے وقت میں ملکی سطح تک پھیلے گا شیعہ سننی کی دور سے بلاتر ہو کر آگے بھڑنا ہوگا بولے آئندہ مل کر ملک سے بہرانوں کا خاتمہ کریں گے ہم لوگ تو محبتوں کو پروان شڑھانے والے لوگ ہیں ہم تو سب میں ایک چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اس ملک میں امن اور سلامتی کا راج ہو اور اس ملک کو جو دردش خطرات ہیں ان کا مقاولہ کیا جائیں آپ اس میں پلج کر اور اس طرح کے منفی جانات کو پروان چڑھا کر تو ہم ملک کی خدمت نہیں کر سکتے جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی نیر بخاری بولے ایم ڈیوی ایم کی قیادت نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو دل کے قریب رکھا میں سمجھتا ہوں کہ میری آپ سے درخواست ہے آپ بجز کے جو قہدین ہیں اس کے لئے ہم قومی سطح پہ کیونکہ ہم دونوں جماعتیں ہیں ملکی مسائل پہ ہم آنگی رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آج ملک کو جو مسائل دوچار ہے ان پہ ہمارا موقع ملتا جگہا ہے ہم چاہتے ہیں مذہبی ادادی اس ملک میں رہنما ایم ڈیو ایم مولانا عبدالخالی کا صدیقہ کہنا تھا کہ ہم نے سیاست ہمیشہ اصولوں کے مطابق کی ہے ملک میں جب بھی آمیر کے حکومت آئی ہم نے اپنا تسلسل گویا اس موقع پر فاروق ایوان اسلمگل حسن مرتضی سمیت مجلس وحدت المسلمین کے رہنماوں نے اپنے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی سے کوئی مطالبہ نہیں بلکہ اظہار یہ چہتی چاہتے ہیں کیمرمن اسمان صدیق کے ساتھ مائرہ ہاشمی لہارن کشمیر پاک ٹاؤنشپ میں رانہ آشر اور شہباز دورانی کی طرف سے پاکستان پیپس پارٹی وستی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف اور پارٹی کی سینئر قیادت کے عزاز میں اشایہ دیا گیا اشایہ میں طریقہ انصاب کی یوت کے نوجوانوں نے پاکستان پیپس پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کی پاکستان پیپس پارٹی وستی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے جیالوں سے گفتگو میں کہا آج تقاریر کرنے کی ضرورت نہیں بھٹو کے نوجوان میدان عمل میں نظر آ رہے ہیں ہمارے سابقہ اور موجودہ کارکنان چٹان کی طرح متحد ہیں این ایک ست انتیس کے الیکشن کے جیت کے بعد ہم ایک ایک کارکن کے گھر جائیں گے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے ساری ٹیم جس میں ہمارے سابقہ عدداران بھی یہاں موجود ہیں موجودہ بھی موجود ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آج سارے متحد ہیں چٹان کی طرح پارٹی کا پرچم لے کر وہ نکلے ہوئے ہیں ہم سب کارکن ہیں ہم نے اپنی پارٹی کے لیے جینا اور مرنا ہے اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تو الیکشن ہے نا اس کے بعد بھی میں اور میری ٹیم آپ لوگوں کے گھر پر آئے گی آپ کا شکریہ ادا کرے گی اور ایک ایک کارکن کو ہم باہر نکالیں گے اور پھر میں دیکھوں گا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے پنجاب میں حکومت بنتی ہے جب ہم نے عید کیا ہے کہ پنجاب میں حکومت ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں